اب مرناث یاترہ کے بعد اب بات کرتے ہیں آفت کا الٹ جی ہاں اتراخن میں بھی استیتی یہی ہے اتراخن میں کل بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے پوڑی اور نینی تال میں بھاری بارش کا الٹ ہے نو سے دس جولائی تک پردیش میں ہو سکتی ہے بھاری بارش موسم ویواغ نے لوگوں کو سابدھانی برتنے کی سلا دی ہے گڑھوال اور کمائیو کے زیادہ تر علاقوں میں ہو سکتی ہے بارش موسم ویواغ نے بھاری بارش کو لے کر پوروانوان جاری کیا ہے خاص طور سے پوڑی اور نینی تال جلے کو لے کر موسم ویواغ نے الٹ جاری کیا ہے کہ ان دو جلوں میں کل بھاری سے بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ گڑھوال اور کماؤں کے اور بھی کئی چھیت رہے ہیں جہاں پر بھاری بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے لہٰذا لوگوں کو احتیاط برتنے کی سلا دی گئی ہے کیمرہ سے یوگی سندھی بڑھولوں کے ساتھ کل دیبنے کی زی میڈیا دہردون بھائی نینی تال میں ڈی ایم نے آپ کو بتا دے بھاری بارش کے الٹ کو دیکھتے ہوئے ایس دیارہ پولیس اور پک ریسپونس ٹیم کو چوبیس گھنٹے الٹ رہنے کے نردیش جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ لوگ نرمان ویبھاگ کو سمویدنشیل اور اتیس سمویدنشیل جگہوں پر چوبیس گھنٹے جیسی بھی تینات کرنے کے بھی آدیش جاری کے ہیں جس سے سڑک پر ملوہ آنے کے دوران ملوہ فوراں ہٹا دیا جائے نینی تال جلے میں موسم بیبھاگ نے آج اور کل بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے جلہ دکاری نینی تال نے سبیہ دکاری اور کرمچاری کو الٹ رہنے کے نردیش دیئے ہیں آج مہج آدھے سے ایک گھنٹے کی بارش کا یہ نمونہ ہے جب آپ دیکھنے کی حلوانی نینی تال ہائیوے پر بڑی ماترہ میں جل بھرا ہوا ہے نگر نکم اس سے پہلے دعوے کر رہا تھا کہ ان کے پاس جل بھرا ہوسی نپٹنے کے تمام انتجام ہے لیکن آج نگر نکم کے دعوے کے ایک بار پھر پول کھل گئی ہے بھاری بارش کے ایلٹ کو دیکھتے ہوئے جلہ پریشاسن نے ایس ڈ آر ایف ڈ آر ایف کوک ریسپونس ٹیم اور پولیس کو چوویس گھنٹے ایلٹ رہنے کی نردیش دیئے ہیں کیونکہ آج رامنگر میں جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے خاص کر جلہ ادھکاری نے پولیس کرمچاریوں کو کہا ہے کہ وہ گاڑ گدھروں اور ندی نالوں کے سمیب بڑی ماترہ میں جو ہے وہ پولیس کو تینات کرتے تاکہ جو سیلانی ہیں یا گھومنے والے لوگ ہیں وہ ندی نالوں کی طرف نہ جائے اور ہر پرکار کی گھٹنا سے بچا جا سکے حلوانی سے بینوت کانڈ بل تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بارش کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ستر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کا آگے بڑھتے ہیں اترہ کنڈ میں تبھائی کی بڑی آہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اترکاشی میں یمنا ندی پر بنی چھوٹی چھیل جان کی چٹی سے پانچ کلومیٹر دور یمنا کا پرحاب پرحابید دورویل گاؤں میں سڑک کٹنگ کے بلوے سے بنی چھیل مانسون سی جن میں بڑی تبھائی مچا سکتی ہے چھیل تو اترکاشی میں یمنا ندی پر بنی ہے چھوٹی چھیل اور ایسے میں چان کی چٹی سے پانچ کلومیٹر دور یمنا کا پرحاب پرحابید چلے اترکاشی سے ہمارے ساتھ ہمارے سمباد داتا ہے ہمکانت نوٹیال اور زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمکانت اگر یہ چھوٹی جھیل جو بنی ہے کیونکہ پہاڑوں میں بارش ہو رہی ہے کتنی گھاتک اور کتنی نقصان دائک ہو سکتی ہے جھیل دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کی جو یمنا کا جو بڑا ہو ہے جہاں پر جان کی چٹی سے پانچ کلومیٹر پہلے جو یمنا ندی ہے یہاں پر جو ہے ایک چھوٹی سی جھیل بنی ہے اور جھیل بننے کا کاراں سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پر ایک گاؤں ہے وہاں پر ایک چھوٹی جھیل بن گئی ہے تو ابھی برشات کا سیزن شروع ہوا ہے اور اگر اسی پرکار جو ہے اس کو ہٹائے لے جاتا ہے تو یہ جھیل جو ہے بڑی بن سکتی ہے اور جیسے یمنا ندی کا جو ہے جلیستر بڑے گا تو یہ آگے جو ہے دکتیں کر سکتا ہے آگے جو ہے نقصان کر سکتا ہے تو اس کو لے کہ جلہ جو بڑکوٹ جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سمبندیت بیواغ کو جو ہے اس بارے میں جان کر دی ہے یعنی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بارش میں اگر اس جھیل میں پانی بڑھا تو آس پاس کے علاقوں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے چلے وقت تو چلا ایک شور سے بریک کا لیکن آپ کہیں جائیے بعد بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چلتا رہے گا